ارمی چیف جنرل کمرزاوید بازوا کی برسانوی سیکرٹری دفاع سے ملاقع نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملے آئیس پی آر کے مطابق افغان مفامتی عمل علاقہ اس صورتحال پر بات چیت حکومت مخالف بڑا گٹ جوڑ اپوزیشن جماعتوں کی بڑی بیٹھک میں ایک روز باقی اپنے اپنے ارکان سے استیفے لے لیں مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن جماعتوں کو دوبارہ سمبلیوں سے استیفوں کی تجویز دے ڈالی اے پی سی میں شرکت کے لیے مریم نواز لاہور سے اسلامباد روانہ اور پاکستان اور نیوزلینڈ کا میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ بامنگم میں رات بھر سے وقفے وقفے سے بارش کھلاریوں کی انڈور پریکٹس دونوں ٹیمیں کل مدے مقابل ہوں گی آرمی چیف جنرل کمر زاوید بازوا کی برسانوی سیکریٹری دفاع سے ملاقع نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملے آئی ایس پی آر کے مطابق افغان مفامتی عمل علاقہ اس صورتحال پر بات چیت حکومت مخالف بڑا گٹ جوڑ اپوزیشن جماعتوں کی بڑی بیٹھک میں ایک روز باقی اپنے اپنے ارکان سے استیفے لے لیں مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن جماعتوں کو دوبارہ اسمبلیوں سے استیفوں کی تجویز دے ڈالی اے پی سی میں شرکت کے لیے مریم نواز لاہور سے اسلامباد روانہ اور پاکستان اور نیوزلینڈ کا میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ بامنگا میں رات بھر سے وقفے وقفے سے بارش کھلاریوں کی انڈور پریکٹس دونوں ٹیمیں کل مدد مقابل ہوں گی آرمی چیف جنرل کمرزاوید بازبا کی برسانوی سیکرٹری دفاع سے ملاقع نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملے آئی ایس پی آر کے مطابق افغان مفامتی عمل علاقہ اس صورتحال پر بات چیت حکومت مخالف بڑا گڑ جوڑ اپوزیشن جماعتوں کی بڑی بیٹھک میں ایک روز باقی اپنے اپنے ارکان سے استیفے لے لیں مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن جماعتوں کو دوبارہ اسمبلیوں سے استیفوں کی تجویز دے ڈالی اے پی سی میں شرکت کے لیے مریم نواز لاہور سے اسلام آباد روانہ اور پاکستان اور نیوزلینڈ کا میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ بامنگم میں رات بھر سے وقفے وقفے سے بارش کھلاریوں کی انڈور پریکٹس دونوں ٹیم میں کل مدد مقابل ہوں گی آرمی چیف جنرل کمرزاوید بازوا کی برسانوی سیکرٹری دفاع سے ملاقع نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بھی ملے آئی اس پی آر کے مطابق افغان مفامتی عمل علاقہ اس صورتحال پر بات چیت حکومت مخالف بڑا گڑ جوڑ اپوزیشن جماعتوں کی بڑی بیٹھک میں ایک روز باقی اپنے اپنے ارکان سے استیفے لے لیں مولانا فضل الرحمان نے آپوزیشن جماعتوں کو دوبارہ اسمبلیوں سے استیفوں کی تجویز دے ڈانی اے پی سی میں شرکت کے لیے مریم نواز لاہور سے اسلامباد روانہ اور پاکستان اور نیوزلینڈ کا میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ بامنگا میں رات بھر سے وقفے وقفے سے بارش کھلاریوں کی انڈور پریکٹس دونوں ٹیمیں کل مد مقابل ہوں گی